باہر میں بہت پرسات ہے یار تھنڈا ہوتا ہے پورا اوپر سے میرا گڑا خراب ہے اور جیدہ بول رہا ہوں نظر پین ہو رہا ہے یار گڑے میں تھوڑی میں ریشت ضرور کروں گا پر آپ کو گماؤں گا پورا بھائی یہ گرانٹی ہے تکڑے طریقے سے گماؤں گا یہ اتا دوں آپ کو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور جرور ریپلائی کرنا کومنٹ میں بتانا کیا اگر کوئی بہار بندہ بیمار ہو جائے جیسے چھوٹی بیماری ہو جائے جیسے گلہ خراب ہو گیا جکھام ہو گیا کیونکہ ہم البینیا سے آئی ہے اور یکرین کا ویدر تھوڑا کولڈ ہے اچھا کھاسا کولڈ ہے یار تو جکھام ہونا لازمی ہے تو ہو گیا آپ کے بھائی کو تو اس کے لیے دیسی علاج کیا کیا جا سکتا ہے آپ کومنٹ میں جرور بتانا میرے پاس مطلب میڈیسین ہے میڈیکل والی تھوڑی موٹی اجازہ نہیں ہے پر دیسی والا یار آپ کو پتا ہے یہاں پہ علاج کرو ہوئے ہیں یہ تو بہت مہنگا پڑ جائے گا بھائی تو دیسی علاج جرور بتانا کومنٹ میں اور دوسری بات اگر آپ انڈیا سے آ رہے ہونا ایٹیل اور ووڈا فونوں کا سیم میں کنورٹ کروالے ہیں کیونکہ بہار کی کنٹریوں میں نیٹ رکھ مل جائے گا اس کا مطلب آپ کے میسیجز آتے نہیں گے اس پر اگر آپ کا بینک اکاوٹ یا کسی سیم سے ایٹیل سے جڑا ہوئے نا تو وہ سیم گھر پہ چھوٹ گیا نا بھائی کیونکہ اوٹی پی کی جڑت پڑے گی جب آپ فلائٹ بوک کرو گئے کچھ بھی تو اوٹی پی اسی سیم پہ جائے گا تو وہ سیم گھر پہ چھوٹ گیا نا تاکہ آپ کا اوٹی پی اس پہ جائے گا اوٹی پی پتا کرو گے اوٹی پی ڈالو گے اور آپ کا فلائٹ وغیرہ کچھ بھی بک کرو گے تو ہو جائے گا آپ سے دو انفرمیشن دیں دیسی تو آئی کا کومنٹ میں جلور بتانا میرا بھائی ابھی سیم ہے اوڈا فون کی یہاں سے دیکھتے ہیں سامنے شوپ ہے لے کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں پر کتنا پڑائی ہوگی جاتا ہے سیم پڑ کا خیو تو بھائیو فائنلی ابھی آگے ہیں باہر اور رات کو یار ہم اندر یہ ائرپورٹ کے اندر رکھے تھے تو صبح ہونے کے بعد ہم یہاں سے لے کر جائیں گے مضالب بھائی ٹرین ایم میٹر ٹرین پڑ جائے گی تو اس کے طور پر ہم جائیں گے سہر کے اندر سیٹی سینڈر تو یہاں سے بھی پیسے نکلوائیں گے پہلے پیسے نکلواتے ہیں کتنے پریس کیس نکلواتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے نکلتے ہیں بھائی تو یہاں سے پیسے نکلوائیں پیسے پگر تو کام نہیں ہے نا پہلی پہلا ائرپور سے باہر نکلتے ہی پیسے نکلوانے ہیں اور پیسے نکلوا کے سہر کے اندر جائیں گے وہاں سے زم کار جائیں گے پھر آسٹل جائیں گے ٹھیک ہے تو بھائیو بھی ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنے پیسے لگیں گے کتنے نہیں لگیں گے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے تب ہی میں نے کار اس بھیے گا میرا کار یہاں پہ چلو جا دیسی گام ہے بھائی انگریجی ٹچ نہیں چلو اس کی کیسے نکلوانا اپنے کو ٹھیک ہے حضرم ہوں نکلوانی ہے اپنے کو تو یہاں پہ میں دو ازار کرتا ہوں ٹریکٹ کرتے ہیں بھائی کتنے بڑھتے دیکھتے ہیں سیم ہی لگتے ہیں سیم ہی لگتے ہیں آج کرمینل ایکسچینج ریٹ رہو کرمینل ایکسچینج ریٹ لگ رہو ٹھین کی تھے اور کسے باروں گناہ لہے تو بھائیو اس ایٹیم کے اندر وہ لے رہے تھے بھائی ایٹیم کا ایکسچینج ریٹ بھی لگ رہے تھے مطلب ائرپورٹ کا ایکسچینج ریٹ بھی لگا رہے تھے تو یار یہ نیروہ ساڑھے تین روپے کا پڑھ رہا تھا ساڑھے تین روپے کا ایک درہم بولتے ہیں درہم نہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس ٹرانسی کو پتہ نہیں نام بولی گیا ہے بتایا تھا بھی آئے ہمیں کوئی ملو بھائی ملا تھا یہاں پہ لوگ کیرلا کا تھا وہ سن بھائی تھا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ٹرانسی کو اور ترے کے نام ہے تو بھی دیکھتے ہیں باہر جا کے کوئی اوڑ ایٹیم میں جا کے دیکھیں گے نہیں جائے گا چینج تو وہاں سے کروا کے کرتے ہیں ایک ائرپورٹ ایٹیم کے اندر بھی یہ بہت مہنگا لگ رہا ہے چھے دو ہزار کے کتنے لے رہے ہیں چھا سنچون پہ لے رہے ہیں مطلب تین روپے کے حساب سے لے تو چھے جار بنتے ہیں جس تو تین کے اوپر سے جا رہے ہیں نا گوگل پہ مطلب دو ستر دکھا رہا ہے مطلب بہت زیادہ ایکسچینج ریٹین کا ہے تو بھائیو ہزار جار درہم نکلوا لی ہے مطلب یہ نوٹ نکلوا لی ہے یہاں کے اور اب دیکھتے ہیں ایٹی ایٹی ایم کا چارج کتنا پڑتا ہے اور کوٹک کتنا چارج لیتا ہے انہوں نے اپنا چارج تو چونتی سو چھا سٹھ روپے کٹ لیے اپنے یہاں سے اپنا بینک کتنا کٹتا ہے آپ کو بتا دوں گا پرکٹ کا کتنا کٹتا ہے میرا کتنا کٹتا ہے جب ہمارے پاس نیٹا ہو جائے گا ہم ابھی یہاں سے کرائی جو کا کام ہو گیا اور سہر جائیں گے اور ٹرین سے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے سم کارڈ لیں گے چلانے کے بعد پھر بتائیں گے آپ کو بھی کتنا کون سا کار سہی رہتا ہے بوٹک کا سہی رہتا ہے یا اس بیے کا ٹھیک رہتا ہے یہ وہ ہے ائرپورٹ یہ پلیگ لگے ہوئے ہیں اور اس کے لیپٹ ہینڈ میں ائرپورٹ سے آپ نکلو گے تو آپ کو یہ دیکھو ریلوے ششن ملے گا یہاں سے ٹکٹ لینے پڑے گی ٹکٹ آپ کو پڑے گی اسی اسی جو لگیں گے یہاں کی کرنسی ہے جو اسی لگے گی ہے اسی روپے لگا لو ابھی آپ بڑھنے کو روپے بول جنس کو تو اسی سٹیشن پی آئے گی یہاں سے آئے گی یہاں سے واپس پیچھ لی جائے گی تو پہلے میں کرنسی کا نام کا پتہ کرتا ہوں اس کی کرنسی کیا بولتے ہیں مجھے محمدلو نے بتایا تھا پہ میں بھول گیا تو بھائیو بلٹ ٹرین آرہی ہے چھانے مارتی تو کرنسی کا پتہ کر لیا نام پوچھ لیا وہ بولتے ہیں گرہم بولتے ہیں گرہم یوکرینین گرہم تو میرا آج گڑے کی بہت زیادہ پریولم ہے تو زیادہ واس آف نہیں آرہی ہے میں بھی یہاں پہ میں دو دن ریشٹ کروں گا اس کے بعد میں ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھو بلٹ ٹرین آرہی ہے بھائی تو بھائیو ابھی کھڑاو ٹرین کے بہار یہ دیکھو ساری لوڈ ہو چکی ہے اور یہ اندر جانا ہے سسٹم یہ بھائی اپنا سمان اندر پڑا ہے سارا دیکھو بھائی اندر سے ایسی سسٹم ہے سیٹ پوری کھالی پڑی ہے اپنے لئے بھائی ہے یہ دیکھو بابا پیسے گئے پیسے پیسے ہو گیا چھے منی منی ہو گیا کہ نہیں منی منی اپنے نہیں ہو گیا اپنے دیکھو بھائی یوٹیوبر تنکھا گا جی پھائی ہے کہ یہ گا ریش سابونے گے یہ سٹی سشن ریلوے سٹیشن سے یہ بہت سوال پہلے دینے میں آتی برساٹ ہو گئی تو بھائیو ابھی پہنچ گئے ہیں بس سٹی 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 اور اس سٹی میں دیکھو پرانے تائم کے جو ٹریک ہے سارے کھڑے ہیں سارے انہوں نے کھڑا رکھی بھائی دیکھو وہ دیکھو کرین بھی گڑا رکھا ہے وہ دیکھو بھائی پورا تکڑا ہی تم سارا جن پر کڑا رکھا ہے انہوں نے میجیم نا رکھا ہے وہ دیکھو یہ پرانا میجیم ہے بھائی وہ دیکھو آگے چھوٹے موٹے سارے کڑے ہیں تو انہوں نے مطلب ابھی تک سنبھال کے لکھا ہے سارا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے یہاں کا ریلو اسٹریشن ہے وہ ایلپورٹ کی طرح بنا ہوا یار بیٹھنے کے لیے اور مثلا الیبینیا میں تو ایلپورٹ میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی یہاں پہ دیکھو ریلو اسٹریشن پہ بیٹھنے کے لیے پوری چیر لگی ہے ایک نہیں ہر جگہ آگے چیر لگی ہے پوری اچھے تھی تو ایسے ٹھیک ہوتا ہے جو یاتری آتی ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہیں مل دیا تو بہت اچھی بات ہے نا وہاں پہ ایلپینیا میں ایرپورٹ بہت زیادہ پربلم ہو رہی تھی ابھی سیم ہے اوڈا فونڈ کی یہاں سے دیکھتے ہیں سامنے شوپ ہے لے کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ کتنا پرائی لیلاتا ہے سیم کاڑکا تو بھائیو آپ دیکھ سکتے ہو ایرپورٹ یار سوری یار ریلو اسٹریشن کیا بات ہے یار پورا ہائی پر فائل لے دیکھو یار ایدم پرفیکٹ ہے یار اور اچھا ہے یہاں پہ یہ مطلب اچھا ایلپینیا سے کافی اچھا ہونے والا ہے یکرین اور آپ کو پورا مجھا دکھائیں گے بھائی میرا گڑا خراب ہے تھوڑی میں ریشت ضرور کروں گا پر آپ کو گھماؤں گا پورا بھائی یہ گرانٹی ہے تکڑے طریقے سے گھماؤں گا یہ ہوتا دکھوں آپ کو این بیلڈنگ جو ہے نا دیکھو کتنی تکڑی ہے یار کیا بات ہے دیکھ ایدم پرفیکٹ اوپر فلیک لگا ہوا ہے کافی لمبی چوڑی یہ سائیڈ میں گھنٹا گھر بھی لگا ہوا ہے اور میک ڈونل وغیرہ پورا یہاں پہ سیٹی میں آپ کو مل جائے گا تو اچھی فیسلٹی ہے اچھا ہے میرے کو بہت پھرسند آیا ہے پہلا امپریشن بہت اچھا گیا بس کے اندر بیٹھ گئے ہیں یار بس نمبر 24 جو ریلوشنیشن تھا اس سے جا رہی ہے ڈاریکٹر ہمارا ہوسٹلاؤ کے پاس میں جائے سیٹیسین پڑی دیگی ہیں جیادہ مہینی بھی نہیں ہے آٹھ گرامز لگ دیگی ہیں یار اگر اگر آپ کو یہ آئے گا کنیکٹر تو دوسکو دے دیں گے نہیں تو اس میں یار تچکار چلتا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے وہ آپ کو بتائی دیں گے تو ابھی بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی پوسٹیل پہیں ہیں ایک بات ایک بات بلوں گا یکرین آنا ورث ہے بھائی مطلب پیسہ حصول ہوگا بھائی آپ پسی منتوں دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں سے دیکھو کیا بات ہے یا وہ ٹائم چل رہا ہے دیکھو ابھی اوپر یکرین کے فلاک لگے ہیں اور یہ دیکھو بھائی پورا ایدن مین سیٹی سینٹر ہے یہ اور یہاں پہ کوئی پروگرام بھی لگنے والا بھی دیکھو یہ بیڑھ نہیں ہے پوری بھائی پروگرام بھی لگے نا یہ اس کے لگے گا یہاں تو کوئی یہاں پہ سماغم ہو رہا ہے تو ابھی ہوسٹل پہ چلتے ہیں پہلے یہاں پہ رہنا تو آپ کو پتا ہے آپ کو ٹکرے سے دکھائیں گے ایک بار تو ڈیمو دے لیا نا اپنے سیم کار لے لیا ہے سیم کار اپنے کو پڑھا ہے بھائی سو گریمز کا پڑھا ہے بھائی تو یہ اپنے انڈیا کے ساتھ ایک تین سو مالو یہاں پہ جس سے ہمیں پیسے نکلو بائیں ہے اس ساپ سے اور یہ شو پہ آنڈرگاؤن ہے بھائی اس سے لیے ہم نے پورا ایم ایم ای کا شوروم ہے وہ اسی سارا ایم ای کا سٹور سارا اسمان ملتا ہے یہاں پہ تو یہاں سے لے لیا سیم کار مطلب ایک مینے کے لیے سوشل میڈیا کے لیے ہم لیے انلیمٹیڈ ہے اور محبوب یوز کرنے کے لیے چھے جی بھی ہے بھائی اپنے کو پرفیکٹ ہے کوئی پروب نہیں ہے مکی یوز گریں کے پاس کو بتا دیں گے کھاسا پرفیکٹ ہے میں اگر آپ کو لیے اچھا رہے گا 100 دریمز کا پڑ رہا ہے تو یہ ملتا ہے چھے جو سم کار لیا ہے وہ جو یہ آپ کو پلیس دکھ رہا ہے نا یہ پورا یہ دیکھ لو یہ پورا جو پلیس ہے اس کے انڈرگراؤن دکان ہے بھائی ساری یہ اس کے امی جن کے پورا پورا یہ اسٹوال تور ہے بھائی تو یہاں سے سم کار لیا ہے ای تم پرخیٹ میرے گیا چکii گamerہ تو اس کی بھی اصمام الفقائی ہے جس کی رائعہ چک رہیBr왕 بیز اور سکر بیت شہل موجود دل رغب شکریہ شکریہ دکھی ہو گئی دوستو ابھی نکلا ہوں یار ہوسٹل سے ایک دن کے ریسٹ کرنے کے باد اور ابھی میں جا رہا ہوں ہوسٹل سے جو ہم پاس یہاں کا سیٹی سینٹر ہے نا وہاں پہ دیکھو بھائی سڑکے کیا بات ہے یہاں پہ گانے سوٹ ہو جاتے ہیں اپنے تو پر میں ابھی جا رہا ہوں سیٹی سینٹر میں آپ کو دکھا دوں گا ہوسٹل کے آئے ہیں دوستو کا اچھا مطلب کمفرٹ ہے یار ابھی روڈ دیکھو یار پیچھے ہوں دیکھو کیوں ایک نمبر ہے نا پاک تو سامنے سیٹی سینٹر ہے مطلب سیٹی سینٹر کے پاس ہی جو پراہ ہوسٹل تھا نا وہ تھا بھائی اور اچھے دام ٹی مل گئے اپنے کو یار ایک سو پینٹیس گرین لگے ہیں جو یار روڈ میں لگے ہیں تو نو پربلم کھل سے اپنے کو ہوسٹل مل جائے گا نہیں پرسنو سوری کھل کو ہو رہے کھل یہاں پہ آپ کو چور دکھیں گے یہاں پہ سیٹی سینٹر دکھائیں گے اور یہاں پہ سیٹی سینٹر دکھائیں گے اور یہاں پہ لوگوں سے آپ کو تھوڑا موٹا انپوٹیکشن کروائیں گے میں بھی آپ کو یہاں پہ انڈین میں مل جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے کیونکہ یہ ایک ہب ہے یار پورا ایتم جکاس پلیس ایک نمبر تو اسے پانچ منٹ میں ہوئے ووک کر کے آیا ہوں اور اپنے کو سیٹی سینٹر میں آئی گئی ہیں دیکھو دیکھو کیا بادل دیکھو یار پورا اپنے اور یہ ساری پیڑ لیں ہیں اس کے جو بیچ میں نا یہ گرینری لگی ہے پیڑ لگی ہیں اس کے انڈرگراؤنڈ یہاں پوری مارکٹ ہے بھائی ہے پوری بڑی اور یہ مارکٹ بھی آج آپ کو دکھائیں گے سارا کچھ آج آپ کو سیٹی سینٹر ہی دکھا جائے گا اس ویڈیو میں اور کل سے کام تکڑا ہو جائے گا دیکھو بھائیو پہنچ گئے ہیں یار ایک دن پرفیکٹ جگہ پہ دیکھو یار کیا ویو ہے یہ ہے یوکرین کی کیو کی اپکل کا ویو اور میں آپ کو بتا دوں کل ہے کل نہیں سوری چوویس اگست کو اور یہاں پہ انڈیپیننس دے ہوتا ہے کل تو سہتک بیس ہی ہے اور چوویس کو انڈیپیننس دیتا ہے آسوری آج ہے بیس اور یہ دیکھو ایک وچ بنی ہوئی ہے گڑی یہاں پہ جمین پہ گڑی بنائی ہوئے ہوئے تو چوویس اگست انیس سو اکان میں کو یوکرین انڈیپیننس ہوا تھا اور جس کی خوشی میں یہاں پہ بنائے گا میں بھی یہاں پہ ہوں گے آپ کو دیکھیں گے یار انڈیا کا دیکھا ہے یوکرینین انڈیپیننس دے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہ دیکھو بھائی بہت ہی خوب چورت ہے یار واقعی میں امیزنگ سیٹی ہے میرے کو یہ گڑی پسند آگی بھائی انڈیا لے کے آنیا آتا نہیں سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں انڈیا میں ایسی گڑی ہے نہیں یار میرے کو لگتا ہے جمین پہ انہوں نے بنار کیے مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹوریسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے بھائی یہاں کا سیٹی جنڈر نا ایک دم لا زواب ہوتے ہیں نا وہ ہے یار یہ دیکھو بھی اس کی صفائی پوری یہاں پہ چل رہا ہے پورے دمگا یہ بھی اس کے انڈرگراؤنڈ بھی پوری اچھی والی مارکٹ ہے بھائی میرے پوری ٹوپ کا کام ہور گئے اور مان گیا میں تو یار کام ہوتے حصہ ہونی تو بھائی ہو ہی نا یہ دیکھو بلنی ہیں اچھا رو اور موسم تو ایک دم پھنے کا ہے ہی ہے باقی دیکھو وہ وہ چلے گئے اس میں سارا کچھ تیمپریچر وغیرہ سب کچھ آتا ہے بھائی وہاں پہ مطلب جو لگا بھائی لوگ یہاں پہ مطلب فوٹو فوٹو لینے کیلئے آتے ہیں دیکھو بھائی پورا ایک دم سودا پورا گرمہ رکھا ہے مالنہ مجھے تھا ایک دم پسند آگیا بھائی وہ دیکھو وہاں پہ دیوار پہ پینٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنا ہوسٹل سامنے بھائی اس سائیڈ میں یہی سیٹی ہنٹر کے پاس یہ جا دور نہیں ہے مل جاتے ہیں ہوسٹل اچھے خاصے مل جاتے ہیں زیادہ یہ مہنگے نہیں ملیں گے آپ کو سستے ہوسٹل یہاں پہ مل جائیں گے اور میں ریکومنڈ گروں گا یاری کوئی اکرین ضرور آنا رسیا کے بعد مجھے یہ سیٹی کو پسند آئیے بہت ہی پسند آئیے تھوڑی بہت ہی پسند آئیے اس سے ہی بتانا یار کیسے لگا ریال ڈی میں بتاؤں میرے کو تیار پیل نیدر میں بھولتے ہیں نا کاتل ہو گیا وہ ہو گیا یار دیکھو کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت ہے یار تو اس کو تیار دس میں سے دس ملنے چاہیے نا بتاؤں کیا بات ہے بھائی جو انڈیپینڈنس میں سہید ہوئے تھے نا ان کی انہوں نے یہاں سائیڈ میں دیکھو فوٹو لگا رکھے وہاں پہ یہ ساری یہ نا یہ تکی نہیں ہے فوٹو لگا رکھے یہ گڑی کے اندر یہاں پہ پورے فول ویرا چڑھا رکھے دیکھو اور یہ ایک بریج بنایا بڑا خوبصورت ہے اس سے پورا ویو لیا جا سکتا ہے یہاں تھا اور یہ دیکھو بھائی اب جا رہے ہیں نیچے جہاں پہ پروگرام ہونا ہے نا وہاں پہ بھائی یہ پڑے ہیں ٹوائلٹ پیپر ٹھیک نا تو اس کی پوٹو کو دیکھو ہے ٹوائلٹ پیپر پہ یوز کرتے ہیں کس بندے ہی پوٹو کو میں آران ہو گیا دیکھ کے بھائی ارکمالی ہو گئی ہے دارا